بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل سائرہ کی کہانیوں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبق اموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں 1942 میں سہارنپور ایک بڑا اور کاروباری پرکس بن چکا تھا مگر آج سے تیس سال پہلے اس کی عبادی کوئی خاص نہ تھی اور نہ ہی کوئی عام دورفت اچھی تھی مگر وہ گاؤں قدرتی نظاروں سے مالا مال تھا ہر طرف گھنے جنگل اور چھوٹی چھوٹی ندیاں بہتی تھی یہاں پر اکثر ہندو قومیں عباد ہیں جبکہ مسلمان کچھ کم ہی ہیں آئیں اب چلتے ہیں اصل کہانی کی طرف مجھے یہاں پر ڈیوٹی کرتے ایک ہفتہ مشکل سے گزرا تھا کہ ایک دن آفیس میں کام نمٹاتے ہوئے حوالدار نے آ کر بتایا کہ قریبی گاؤں میں ایک قتل ہو گیا ہے یہ خبر سن کر میں چونک پڑا حوالدار نے بتایا کہ ڈکیٹی کی وارداد تھی جس کی مضاہمت کرتے ہوئے ڈاپو نے یہ قتل کیا ہے حوالدار نے اپنی تفتیش کے مطابق بتا دیا برحال میں نے جیپ نکالی حوالدار اور دو سپاہی بٹھا کر جائے وارداد کی طرف چل پڑا گاؤں کے اکثر مکان کچھے تھے جس میں بڑی بڑی پرانی اور اونچی حویلیاں بھی تھی یہ قتل ایک حویلی میں ہوا تھا حویلی کے ملازم نے تروازے پر میرا استقبال کیا اندر لے گیا اندر محول سوگوار تھا میں نے لاش دیکھی اس کو بہت بدردی سے قتل کیا گیا تھا میں نے کچھ سوالات گھر والوں سے پوچھے اور ان کی باتوں سے تفتیش کی جس کی بنا پر میں نے کچھ شک کی بنیاد پر لوگ گرفتار کیے اس طرح دو دن اور بیٹ گئے گاؤں والوں نے تو ڈر کی وجہ سے گھر سے باہر نکل نہیں چھوڑ دیا تھا رات کو گھروں میں جاگ کر گزارتے موت کا خوف ان کے دل میں ایسا بیٹھا کہ ہر کوئی ڈر رہا تھا کہ جانے آج کس کے مرنے کی باری ہے طبیعت کے لحاظ سے میں کسی حد تک میں ڈر قسم کا آدمی ہوں اس لیے میں نے ذاتی طور پر اس کیس میں دلچسپی لے رکھی تھی ساری ساری رات میری کشت کرتے گزر جاتی مگر کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کوئی بھی سراغ نہ مل سکا اب کی بار جب دو قتل اور ہو گئے تو میں نے اکیلے سارے گاؤں کی جاسوسی شروع کر دی رات کو دس بجے کے بعد سادہ کپڑوں اور ضروری سامان یعنی ٹورچ پسٹول وغیرہ کے ساتھ باہر نکل جاتا گاؤں میں تین رستے باہر کو نکلتے ہیں ایک راستہ شمال کی طرف جو شہر کو جاتا ہے دوسرا جنوب کی طرف جو کھیتوں سے گزر کر جنگل میں جاتا ہے یہ دونوں راستے گاؤں والے استعمال کرتے تھے مگر جو آخری راستہ جو گاؤں کی مغرب کی طرف سے نکلتا تھا وہ کچھ کم ہی استعمال میں تھا کیونکہ ایک تو یہ راستہ خراب تھا اور دوسرا اس راستے میں ایک پرانا قبرستان پڑتا تھا جس سے وہاں کے لوگ قطراتے تھے تھوڑے ہی دنوں میں میں نے پورے گاؤں کی مکمل طرح سے معلومات کر لی تھی ایک رات میں معمول کی طرح گشت پر تھا گھومتے گھومتے میں اس راستے پر نکل آیا جو راستہ قبرستان کی طرف جاتا تھا اس راستے کے ساتھ پانی کا طلاب بھی ہے جس کے ساتھ گنے کے کھیت تھے میں دو تین گنے توڑ کر طلاب کے کنارے بیٹھ کر کھانے لگا ہر طرف خاموشی تھی چاند کی مدم روشنی نے پورے محول کو رومانوی منظر کی طرح پیش کیا ہوا تھا ابھی میں گنہ کھانے میں مصروف تھا کہ تھوڑا دور اسی راستے پر جو قبرستان سے آ کر گاؤں سے ملتا ہے مجھے ایک سایہ دکھائی دیا جو کہ گاؤں کی طرف بھڑ رہا تھا میں چونگ گیا گنہ وہیں پھینک دیا گڑی میں چاند کی مدم روشنی سے وقت دیکھا تو رات کے بارہ بچنے والے تھے میں یقتم سمجھ گیا کہ وہی قاتل ہے جو پچھلے کئی دنوں سے لگاتار قتل کر رہا ہے میں پسٹول ہاتھ میں تھامے اس سائے کا پیچھا کرنے لگا جو آہستہ آہستہ گاؤں کے قریب جا رہا تھا ہر طرف ہولنا خاموشی اور سناٹا تھا میں چلاکی کے ساتھ اس کے پیچھے آ رہا تھا دل ہی دل میں میں خوش تھا کہ آج اس قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے اتنے معصوم لوگوں کی جانے لی ہیں گاؤں نزدیک آ چکا تھا میں اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر تھا گاؤں کے اندر ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر گاؤں کے موالی لوگ اکثر بھنگ پی کر سوئے رہتے تھے اس کے ایک کونے میں ہندووں کے دیوتا کے پرچم کا نشان بنا ہوا تھا جس کے نیچے ایک دیا چل رہا تھا اب وہ سائے اس جگہ میں داخل ہو کر اس دیئے کے نزدیک پہنچ گیا میں بھی اس سائے کے ساتھ اندر داخل ہو گیا اور ایک درخت کے پیچھے بیٹھ کر چپکے سے سب اچھ دیکھنے لگا میں نے جب دیئے کی روشنی میں غور سے دیکھا تو میں پریشان سا ہو گیا کیونکہ میں نے جس سائے کو دیکھا تھا وہ تو ایک عورت تھی ایک خوبصورت اور حسین عورت جس کو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا چاند اور دیئے کی پوری سرار روشنی میں اس عورت کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا تھنڈی تھنڈی اور ہلکی ہوا میں اس کے بال اڑڑ رہے تھے ساتھ میں بے انتہا زیور پہنے ہوئے تھے کچھ تیر کے لیے میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اتنی حسین عورت رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے میں سمجھا شاید یہ کوئی چڑیلیاں جنزادی ہوگی جس نے روپ بدل کر رکھا ہے ایک لمحہ کے لیے سوچا تو یہ اکتب میرے دل میں سرسری دوڑ گئی مگر پھر بھی میں نے غور سے اس کے پاؤں دیکھے تو وہ عام عورتوں کی طرح صحیح تھے یا خدایا یہ کیا ماجرہ ہے ہو سکتا ہے یہ عورت کسی کی محبوبہ ہو اور ملنے کے لیے آئی ہو میں نے دل ہی دل میں سوچا مگر یہ کیا اس کے ہاتھ میں ایک تلوار نمہ بڑا سا خنجر تھا شاید یہی وہ قاتل ہے شاید اس عورت نے کسی کے کہنے پر یا کسی دشمنی کی وجہ سے قتل کیا ہوگا برحال میں اسی عورت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ گاؤں کے اندر چل دی خنجر اس کے ہاتھ میں تھا اور اس طرح اتمنان کے ساتھ چل رہی تھی وہ بڑے اعتماد کے ساتھ چلتی ہوئی ایک بڑی سی اور پرانی حویلی کے دروازے پر رک گئی میں ایک دیوار کی اوٹ سے اسے دیکھنے لگا کہ اچانک ہی حویلی کا دروازہ کھل گیا اور وہ عورت اندر داخل ہو گئی میں کچھ گھبرا گیا کہ یہ دروازہ خود بخود کیسے کھل گیا وہ ایک بڑے کمرے کے پاس جا کر رک گئی میں بھی ایک ستون کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھنے لگا حویلی میں بلکل خاموشی چھائی ہوئی تھی ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں سو رہا تھا میں نے اندازہ لگایا کہ جس کمرے کے سامنے یہ عورت کھڑی ہے اس کے اندر جو بھی ہے آج اس کا قتل ہوگا مگر میں اس عورت کو ایسا نہیں کرنے دوں گا میرے دل میں پولیس والی رگ ابری اور پسٹال سنبھال کر اس کا پیچھا کرنے لگا میں وہیں چھپا اس کی حرکتیں دیکھتا رہا تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت اسی راستے سے ہوتی ہوئی گاؤں سے باہر نکل آئی میں بھی چپ چاپ اس کا پیچھا کر رہا تھا بار بار دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ قاتل بھاگ نہ جائے اس لیے اسے گولی مار دوں مگر میں تو اصل حقیقت جاننے کے لیے اسے زندہ پکڑنا چاہتا تھا وہ ایک سائے کی طرح میرے آگے کچھ فاسطے پر چل رہی تھی اس طرح جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو وہ عورت قبرستان کی طرف جا رہی تھی شاید آگے والے گاؤں کی ہو یہ قبرستان جنوب سے تھا کچھ لمحوں کے بعد ہم قبرستان کے نزدیک پہنچ گئے کہ اچانک وہ عورت راستہ چھوڑ کر قبرستان میں چلی گئی قبروں کے درمیان میں ہوتے ہوئے آگے بھڑ رہی تھی قبرستان میں ہولناک تاریکی پھیلی ہوئی تھی گھنے اور لمبے درخت جن میں سے چاندنی کی لہریں نکل رہی تھی میں پسینے میں بھیگا ہوا تھا مگر میں نے راز جاننے کے لیے خود کو موت کے موں میں دھکیل دیا قبرستان کا خوفناک منظر دیکھ کر میرا دل خوف سے سہم جاتا مگر حمد کیے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا وہ عورت مختلف قبروں سے گزرتی ہوئی ایک مٹی کے دھیر کے نزدیک آ کر رک گئی میں درخت کے پیچھے چھپ کر اس کو دیکھنے لگا کچھ دیر وہ عورت وہیں بیٹھی رہی چاند کی ہلکی روشنی سے وہ کچھ حد تک صحیح دکھائی دے رہی تھی کہ اچانک وہ رونے لگی اس کی سسکیاں رات کی تاریکی میں قبرستان میں گونجنے لگیں یہ کیوں رو رہی تھی یقیناً کوئی رات ضرور ہے وہ عورت روتی رہی ابھی وہ رو رہی تھی کہ مٹی کا دھیر چھٹنے لگا کچھ دیر کے بعد مٹی کا دھیر ایک چھوٹا سا کونہ بن گیا اسی لمحے وہ عورت بولی کہ دیکھ مکیش میں نے تیرے قاتل کو ایسی بھیانک موت مارا ہے کہ اس کی سات نسلیں یاد کریں گی میں اس کی باتوں پر غور کر ہی رہا تھا کہ وہ عورت اس کونے کے اندر اترنے لگی اس کو اندر اترتے ہوئے دیکھ کر میرے جسم میں ہمت آ گئی اس کو پکڑنے کے لیے چلانگ لگانے والا تھا کہ کسی نے پیچھے سے میرے کندوں پر ہاتھ رکھ دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے میں آواز سن کر بخلا گیا پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بزرگ سفید داری نورانی چہرے والے کھڑے تھے میں نے پوچھا آپ کون ہیں بزرگ نے پسٹول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ یہاں پر کام نہیں کرے گا اتنے میں وہ بزرگ ایک طرف چل دیئے مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اب وہ آگے تھے میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا وہ بزرگ ایک بڑے اور گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گئے مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا ہاں تو تم کیا جاننے چاہتے ہو کہ یہ عورت کون ہے وہ بولے نوجوان یہ ایک لمبا راز ہے لیکن میں تم کو اصل حقیقت بتاتا ہوں اس شرط پر کہ تم مرتے دم تک کسی کو نہیں بتاؤگے میں نے ان سے وعدہ کیا کہ یہ راز میرے پاس ہی رہے گا اچھا تو پھر غور سے سنو آج سے تیس سال پہلے یہ گاؤں ایک خوبصورت اور دلکش گاؤں تھا یہاں کے لوگ بہت مہنتی اور پیار کرنے والے تھے اس گاؤں کا بڑا سردار یعنی مکی رائے چندن ورما اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا مکیش ورما جو نہایت خوبصورت اور رحمدل لڑکا تھا یہ لڑکا گاؤں کی ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی بھی کرنے والے تھے مگر یہ بات اس گاؤں میں رہنے والے ایک ہندو چودری کو نا پسند تھی وہ چاہتا تھا کہ وہ مکیش ورما سے اپنی بیٹی کی شادی کروائے اس چودری کی نظر ان کی جائدات پر تھی وہ ان کو ہتھیانا چاہتا تھا پھر ایک دن موقع پار کر اس نے مکیش ورما کے باپ کو مار دیا اور مکیش ورما کو قید کر دیا اس چودری نے چلاکی سے ان کی ساری جائدات ہتھیا لی اور مکیش ورما کو کئی ماں قید میں رکھا اور اس پر انتہائی تشدد کیا اور آخر اس کو زندہ ہی اس گڑے میں دفن کر دیا گیا آج تیس برس بعد جس عورت کو تم نے دیکھا وہ دراصل ایک جنزادی ہے وہ مکیش ورما سے بہت پیار کرتی تھی اس جنزادی کو جیسے ہی اپنے قبیلے کی طرف سے بدلہ لینے کی اجازت ملی اس نے چن چن کر ان سے انتقام لیا جسے گاؤں والے کئی بھرسوں تک نہ بھلا سکیں گے اتنا کہہ کر وہ بزرگ خاموش ہو گئے کچھ دیر سوچنے لگے پھر میری طرف گھورتے ہوئے بولے کیا تم مکیش فرما کی مدد کرو گے میں بولا آپ حکم کرے محترم بزرگ میں ضرور ان کی مدد کروں گا نوجوان تمہیں صرف یہ کرنا ہوگا کہ جس گھڑے میں مکیش فرما دفن ہے وہاں سے اس کو احترام کے ساتھ نکال کر اس کی رسم کے مطابق اس کی لاش کو اگنی سن سار کرو گے میں نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کل ہی یہ نیک کام کروں گا اتنا کہہ کر وہ بزرگ کھڑے ہو گئے مجھ سے بولے آؤ میں تمہیں رخصت کروں کیونکہ میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے یہاں سے تمہارا اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے اتنا کہہ کر وہ آگے چل دیئے میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا پھر ہمارے آگے وہ مٹی کا دھیر بھی آ گیا جہاں وہ عورت بیٹی تھی مٹی کے دھیر کے ساتھ وہ بڑا خنجر بھی اسی طرح پڑا تھا اس کو دیکھنے پر بزرگ بولے اب یہ بھی تیرے کام کا نہیں اس کو جیسے ہی اٹھاؤ گی یہ مٹی کا ہو جائے گا بے شک اٹھا کر دیکھ لو مگر جیسے ہی میں نے اسے ہاتھ لگایا دوسرے ہی لمحے وہ لوہے کا بنا ہوا خنجر مٹی ہو گیا اپنے سامنے یہ موجزہ دیکھ کر مجھے بزرگ کی سب بتائی ہوئی باتیں حقیقت لگنے لگیں ہم دونوں قبرستان سے باہر آ چکے تھے طلاب کے نزدیک پہنچے تو بزرگ نے کہا نوجوان خدا حافظ اب ہم چلتے ہیں میں نے جو تمہیں کہا ہے ان باتوں پر ضرور عمل کرنا میں نے ایک بار پھر ان سے وعدہ کیا اور اجازت لے کر اپنے کوارٹر کی جانب چل دیا تھوڑا دور جا کر مجھے خیال آیا میں نے حقیقت تو جان لی مگر یہ نہیں جانا کہ وہ بزرگ ہستی کون تھی جن کے ساتھ میں کافی دیر بیٹھا رہا یہ جاننے کے لیے جیسے ہی پیچھے پلٹا تو بزرگ غائب تھے پیچھے کوئی نہیں تھا جبکہ کچھ لمحہ پہلے ہی میں نے انہیں الودا کہا تھا بارحال جو بھی تھے بہت نیک بزرگ تھے جنہوں نے مجھے اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا یہ سوچتے ہوئے میں اپنی منزل کی جانب چل پڑا اب دن کا اجالہ ہونے والا تھا دور سے ازان کی آوازیں آنے لگی اور نزدیک ہی ہندووں کی بستی سے مندروں اور پوچھا گھروں سے گھنٹیوں کی آوازیں بھی آنے لگی میں تھکن سے چور تھا گھر آتے ہی سو گیا تقریباً گیارہ بجے آنکھ کھلی نہا دو کر آفیس پہنچا اور پھر اگلے دن میں نے حوالدار کے ساتھ مل کر اس بزرگ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کر دیا